انسان کے لئے تین ہوتی ہے باتیں کیونکہ سکھ سانتی اور پریم آج کل نفرت پریم کے ساتھ میں نفرت ہو رہا ہے اور سانتی خود کے پریوار میں سانتی ہے دوسروں کا دن دے کر کے انسان دکھی ہو رہے ہیں اور انسان سب چیز سے سکھی ہیں دوسروں کے باتوں میں آ کر دکھی ہو رہے ہیں یہی ہے جندگی کا انتر یہی ہے منتر سکھ سانتی پریم ان تینوں موتیوں سے آپ کے جیون کی دور ہمیشہ سجی رہے اور یہ تین باتوں سے ہمیشہ دور رہے دکھ دل کے اندر دکھ ہوا تو بھی سکھ سمجھے اور دیما کے اندر چاہے کتنا بھی آسانتی پھیلے تو بھی سانتی سمجھے اور چاہے دل کے اندر چاہے کتنی بھی نفرت آئے تو بھی پریم رکھے یہی ہے جندگی کا جنے کا طریقہ پریم اسے جینا سیکھو ماتا پیتا کی سیوا کرنی سیکھو اور کل یہ اماؤس ہے اس لیے کر پیا کر کے اچھا کاریے کرنا سیکھو کتے کو بسکٹ ڈالنا سیکھو گائیوں کو چارہ کھلانا سیکھو اور منچلیوں کا آٹے کی گولی ڈال کے کھلانا سیکھو اور کبوتر چڑیاں کو آپ سبی پکشیوں کو گیاں ہوں چاول باجرا جوار مکہ ڈالیے اور ہمیں سان کے لیے عادت ڈالیے کیونکہ آج کل ایسے بھی انسان بیٹھے ہے کیونکہ اس کے باپ دادہ نے کوئی لڑکیوں کو سنسکار نہیں دیا ہے جو انسان کے لیے تو انسان چاول کھایا تو اس کا پیٹ خراب نہیں ہوتا ہے اور جب گائیوں کو بایا چاول دیتے ہیں تو بولتے ہیں گائی چاول کھایا تا اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا گائیاں کو چارہ کھلائی تا پیٹ خراب ہو جائے گا Heutelasses马 تب تم خود کھانا کس لیے کھاتے ہو تھوڑی بہت تو عجت رکھو دل کے اندر سچی باؤنا رکھو دوسروں کو نفرت پھلاتے ہو کم سے کم صدر جاؤ ابھی بھی سمیہ ہے کیونکہ کمنٹ کے اندر ہوگی تو پیچھے رہ جاؤگی ابھی بھی سمیہ ہے گائی کو روٹی ڈالنا سیکھو کتے کو ویسکیٹ کھلانا سیکھو اور گریب لوگوں کو پیسہ مت دینا سیکھو کھنا کھلانا سیکھو وہی ہے سب سے بڑا درم یہ دی کیونکہ پیسہ کا اس لیے منع کرتے ہیں کیونکہ آج کل لالچیپن بہت ہو رہا ہے جو یہ دی آپ گریب لوگوں کو پیسہ دیں گے تو پیسہ اٹھا کر کے گھر پہ جائے گا اور گھر پہ اس کا پتی یا اس کا باپ گھر پہ رہے گا وہ سارا پیسہ لے کر کے دارو کی دکان جائے گا دارو پی لے گا اور ایک جلے کا پیٹ کے اندر کھانا نہیں جائے گا ایسا اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آپ کھانا کھلایا اس کو گوگ لگی تو وہ کھائے گا اور یادی وہ کھانا اس کے گھر پہ لے لے کر گے گیا تو سبھی پریوار کے پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا اور آپ لوگوں کو دعا ملے گی یہی ہے ہمارا سنسکار کیونکہ ہم ہمیسہ دل کے اندر دل کے اندر اچھی بہونا رکھتے ہیں ہم کبھی بھی آسانتی نہیں پھیلاتے ہم ہمیسہ آسانتی کے اندر رہتے ہیں ہم ہمیسہ کیونکہ اچھی سوچ رکھنا چاہیے کیونکہ آج کل کے لوگ اپنے آپ کو مطلبی سوار بہت لوگ ہو گئے ہیں جب اس کو کام پڑتا ہے مٹی مٹی باتیں کرتا ہے اور جب کچھ بھی کاریے پورا ہو جاتا ہے تو بات کرنے کے لئے بھی انکار ہو جاتا ہے ایسے انسانوں سے ہمیسہ کیلئے چار قدم دور رہنا یہی ہمارا سندیج ہے